السلام علیکم، ساکر ویڈیواتی ساکر ویڈیواتی تو بہت دنوں بعد آپ کو کچھ ویڈیو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اچھا ہی ویڈیو ہے کچھ انفرمیشن ہے ہمارے یونیورسٹی کے مطالب تو مصرفت تھا اگزام بھی چل رہی تھا دل بھی اتنا نہیں کرتا از اگز پوچھے ہیں تو ویڈیو بنانے کا پرکرن گئی تو ساکھ رہا تھا تو اس طور پر ویڈیو بناوں کیونکہ میں نے بہت ساری انفرمیشن دیا اپنی انیورسٹی کے بارے میں اس کے بارے میں بتانا مجھول گیا اور جب بھی کسی کو میں نے کسی نے پوچھا اور ان کو بتانا ہوں تو پھر وہ ڈیٹیل میں سب کو سمجھانا پڑتا ہوں تو میں نے سجھے کہ انہیں ایک ویڈیو بنا کرنا پوست کر دی جائے تو یہ ویڈیو جو ہے ہماری فیس کے ریلیٹیڈ ہے ڈاپ پر یہ ہی ہوگا کہ میجاز انیورسٹی کے اس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی بے شکل اللہ تعالیٰ کہ ہر ایک چیز میں کونوں کی مسئلہت ہوتی ہے تو پس جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو ہم بولا گیا تھا کہ آپ کی فیس ڈالرز میں اس کو ایک سمیسٹر کی ریوشن فیس ڈالر اب تو بڑھ چکی ہے بہرحال لیکن اوبرال پھر بھی ہے ایک چیز حوالے سے کس طرح فائدہ ہوتا ہے وہ ہی میں نے جس کو سرمائے تو جب ہم یہاں پہ آئے اور ہم فیس لگے گئے کہ یہ لیں بھائی آپ ٹائکر سمیسٹر کے لیے پی جاؤ اس طرح چیزیں ہم نے کبھی یہ لیں ڈالر کے لیے تو ہمیں پھر بولا گیا کہ نہیں ہمیں ڈالر نہیں چاہیے پھر انہوں نے بولا کہ آپ کو ایرانی کرنسی دینی ہوگی تو اب ہم سمجھ میں پتا نہیں تھا کہ یہ ایک مسئلہ ہے یا پھر ہمارے لیس میں فائدہ ہے تو ہم نے سو کھا بھی ہم تو بالکل نئی ہوئے ہم تو کچھ آتا بھی نہیں تو ہم بالکل نئی ہوئے جاؤ تو ہم فرپرشن بھی نہیں آتی ہم سے کوئی سینیر بھی نہیں ہیں ہم یہاں کہاں سے ایک شنگ کروے دیں گے آپ نے ہمینے دیرٹی پر مینشن کیا تھا یہ کیا تھا کہ ڈالرز دینے تو اب آپ ہمیں کہہنے کریں کہ سردھے ہم کہاں سے چینگ کر رہا ہم نے بولا نہیں ہمارا کیوں یہاں پہ ہیں خواب لانا جگہ پہ اسے کروا رہے ہیں ہم نے وہاں سے کروا کے جو انا ان کو فیس سمٹ کروانے کے لئے جب وہاں پہ گئے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم ان کو 100 ڈالر دیتے ہیں سپوس ہماری پرشن فیس ہے اس کی فیس ہے 100 ڈالر تو ہم نے 100 ڈالر جا کے اسچینج کروایا ہے میں سپوس کروں گا ریٹ تو بیلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ملا ایرانی سپوس تیس لاکھ ملا تھا جب ہم جمع کروانے گا تمہیں نے بولا کہ آپ کو ہمیں 100 ڈالر کھئی نہیں ہے کہ آپ نے مرکیر صاحب کو تیس لاکھ ملا تو تیس لاکھ دینا ہے ہم آپ کو ہمیں جو سینٹرل بینک ہے اس کے مطابق جو ریٹ ہوگا کرنیسی میں وہ دینا ہے تو ہم نے کہا کہ آپ چیک کریں تو اس میں آنا تھا چھ بیس لاکھ تو ہمیں ایرانیان چار لاکھ بچ گئے تو پھر ہم ہر سو ڈالر کے پیچھے ہمیں ایرانیان چار لاکھ بچتا گیا ہے ہماری پیچھے ایک ہزار ٹوشن پیچھے دو سو ڈالر ہسٹل سب سے ایک سب تو ہمیں وہ اس طرح ہماری اوہرال بچت ہو گئی تو تب ہم اسے پھر سمجھائے کہ اب ہمیں فرض کرو ہماری جو تیرہ سو فیس سینٹر کی بینری ہے تیرہ سو ڈالر اور تیرہ سو کی بجائے اگر ہم بارہ سو ڈالر منگوان کی ایکسچینج کروانا تو وہ بارہ سو میں بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں سو ڈالر کی بچت ہمارے بھاروں کو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھاروں کو بتا دینا چاہیے اور ہم لوگ ایسا ہی گھر تھے ہم پوری نمی نماتے تب تو ڈالر کا ریٹ کم تھا پھر باغ میں پتا چلا اچھا ڈیفرنٹ سیٹیز میں ایکسچینج ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمیں دیفرنٹ ایفون میں تو ہمیں پھر وہاں سے کرنائے لگ گئے پھر ہمیں زیادہ بچت ہونے لگ جائے ایکس میسٹر میں پیٹ فیس ہیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی لائٹ فیس سیننگ ریٹ تو تقریباً پانچ پچاس لاکھ تک ریٹ چلے گئے تھے سو ڈالر کے تو ہماری فیس تب بھی تقریباً تیس لاکھ تھی آئی تینک جیتنا مجانا تھا تو مین ہمیں پھر سو ڈالر کے پیچھے بیس لاکھ ایرانیان بچتا تھا تو پھر جو ہماری تیرہ سو ڈالر فیس تھی وہ ایک ہزار ڈالر میں ہوتا ہے ہمیں کیے kami 200 ڈالر بھیجیوں پاکستان ہی 100 ڈالر پاکستان میں 300 ڈالر فیس ہے تواسوری 300 ڈالر پاکستان ہی 100 ڈالر کا ریٹ ہے تو ہماری تین لاکھ بھیجنی ہماری ساری چندے گ felic ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہماری فیس جانا تیرہ سو ڈالر ہے اب ہمیں تیرہ سو ڈالر بھیجے لائیت ہوئے تین لاکھ میں فیس کبھر لگی سیم پھر اس سب چیزوں کا داروں دار اس چیز پر بھی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو ایران پیسے مگواتے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اسے ان لئے اب میں آپ کو بتاؤ ہماری فیس جانا بہت زیادہ ہمیں کام پڑی کسی بھی جیسے کام پڑی کیوں کہ جو ہم پاکستان کو ایران پیسے مگواتے ہیں اس کا ریٹ کافی ہائی ہوگیا میں اس کا یوں حساب بتا ہے کہ ایک ہزار کے پیچھے میں یہاں پر نارملی ایک لاکھ سکتر ہزار ملتا ہے ایک لاکھ سکتر ہزار ملتا ہے ایرانیوں نے ایک لاکھ سکتر ہزار پاکستانی ایک ہزار کے باتے ہیں اس دفعہ ہمیں ایک لاکھ اٹھانوے ہزار ملتا ہے ایک لاکھ پنجانوے ہزار ایک لاکھ نوے ہزار اس طرح ہمیں بہت فائدہ تھا اب ریمسٹی کا ریٹ ہمیں بڑھتے گیا ہے تیرہ تالیس لاکھ ہم سے لیتے ہیں ایک سو ڈالر کے بدلے ہم سے اتنا لیتے ہیں جبکہ ہم اگر مارکیٹ میں جائیں تو ہم سو ڈالر چینج کروائیں تو اس کا ریٹ تقریباً ہمیں بارہ لاکھ بچتا ہے ایک سو ڈالر سے ایک سو ڈالر سے تو یوں کہوں کہ اگر آپ کی فیز جیسے جیسے ہزار میں پیڑ رہے ہیں اور آپ کی فیز تیرہ سو ڈالر ہیں تو شاید آپ یارہ سو ڈالر نے فیز نہ کروا سکتے ہیں ایکسٹینج جو بچتا ہوتی نا ہر سو ڈالر کے پیچھے اس سے آپ کو اتنا سا اپیدہ ہوتا ہے تو دوسرا یہ کہ جیسے کہ تمام میں لیتے ہیں پاکستان سے پیشن ہیں کہ اللہ مجھے پاکستان میریے مجھے板 جیسے ڈالر کا مفارس جو کیم سو ڈالر کا مفارس پاکستان سے کتنے واڑ رہے ہیں تو اس کے وہ پھر وہاں سے ہم نے سپوز آپ کے کمان بن رہے ہیں 55 ملین اب ٹویشن فیس بن رہے ہیں 43 ملین ہماری ٹویشن فیس بن رہے ہیں 43 ملین ہماری ٹویشن فیس بن رہے ہیں تو ہم نے 43 ملین ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان سے کتنے پیسے میں بھائیں کہ ہماری 43 ملین فیس سے وہ کبھر ہو جائے تو یہ تقریباً بہت ہی کم پیسے بن رہے ہیں تو دو لاغ بارہ ہزار دار دو لاغ بارہ ہزار میں آپ کے ایک ہزار ڈالر جتنے پیسے چینج ہو جاتے ہیں ایک ہزار ڈالر میں بھی نہیں کہ ایک ہزار ڈالر ویٹو مارکیٹ میں چل رہا ہے یا پاکستان بھی سراؤں پر جنورسٹی جو ہم سے لیتی ہیں ایک ہزار ڈالر جو سنٹرل بینک کے مطابق ہیں ایک ہزار ڈالر کتنے جو ہے نا ایرانیان کرنسی مکس ہو رہا ہے ایک ہزار ڈالر جو ہے نا ہم نے مکس ہو رہا ہے نا ایرانیان کرنسی دینے گا 43 ملین ہم نے دینے گا تو 43 ملین تو ایک ہزار ڈالر ہم نے مرکشن کیسے ہیں ایرانیان کرنسی دینے گا 43 ملین 43 ملین جو ہے نا اس وقت پاکستان سے مکمنا تو دو لاغ بارہ ہزار میں کبھر ہوتے ہیں اتنا قید ہے اگر ہم سپوسز دیکھیں کہ ہم پاکستان میں ریٹ دیکھیں دیکھیں کہ اس وقت شاید دو لاکھ کتنا اسی سوری دو سو اسی چل رہا ہے اگر اگر پاکستان میں ریٹ دو سو اسی چل رہا ہے ابھی ڈالر کا تو ہماری فیس جو ہے ایک ہزار ڈالر گزے دو لاکھ اسی ہزار میں منگوانے پڑتے تب جا کے ہماری فیس سے ٹوشن فیس کبھر ہوتی لیکن ہماری ایرانی کرنسی میں لیتی ہے اور پھر مارکیٹ ریٹ پہ نہیں سینٹرل بینک کے ریٹ پہ لیتی ہے جس کی وجہ سے ہماری فیس دو لاکھ بارہ ہزار میں کبھر ہو رہی تھی تو ہمیں اتنا زیادہ فیدہ تھا لیکن یہ اس وقت تھا جب ریٹ تھا ایک لاکھ چانویں ہزار اب آئی تنگ ایک لاکھ سانویں تھا اب ریٹ ہو رہا ہے ایک لاکھ سانسی اٹھانسی اس طرح میں مل رہا ہے ایک ہزار کی پیچھو تو شاید ہماری فیس جو دو لاکھ بارہ میں ہو رہی تھی اب دو لاکھ بیس بیس پچیس میں اس طرح میں کبھر ہو رہی ہے لیکن ہمیں اگر ہم ڈالر میں بھی ہم سے لے رہے ہوتے ہیں ہماری فیس دو لاکھ اسی ہزار میں کبھر ہوتے ہیں پاکستان سے دو لاکھ اسی ہزار دولار لینے ہوتے ہیں ایک ہزار دولار ملتے پھر ہم آتے ہیں یہاں پہ فیس جمع کرواتے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پہ ایرانیان کرنسی ملیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے تو یہ آپ سب پیرنٹس کے لئے بہت بڑی بات ہے کہ آپ کوئی تین زیادہ برچت ہو جاتی ہے برڈہ نہیں بڑھتا ہم نے تو شیورتیس مقبالی جب دیکھا کہ ایک لکستان میں اٹھانے ہیں ہماری فیس دنے کم پیسوں میں جو تمہاراں ہمیں چاہیں ہی ہمیں کم پیسوں میں مل رہے ہیں کیونکہ ریٹ ہائی ہے تو اس طرح ہماری انیورسٹی بہت زیادہ پائدہ ہمارے لئے سابت ہوئی تو کی سٹکچر کے حوالے سے باکہ ان ساتھ چیزیں آپ پہ ڈیپینڈ کر کے سٹوڈنٹ آپ کتنا پرفارم کرتے ہیں انیورسٹیز میں ڈیفیکٹس ہوتے ہیں تو آپ میں بھی بہت خامیہ ہوتی ہیں اگر دونوں ایک سے کمپرمائز کر رہے ہیں تو اچھا ہی چلتا ہے ایک چیز کو ہی سب کچھ نہیں کرنا ہوتا تو یہاں پہ ڈسپلن ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت فیدہ ہوتا ہے اس کا کوئی بہت نہیں ہے ایسا نہیں ہے خامیہ ان میں بھی ہیں ایسا نہیں ہے خامیہ ان میں نہیں ہیں لیکن خامیہ ہم میں بھی ہیں اگر ہم بھی ہیں سیفٹی سے چلیں اور ان کی کچھ چیزوں میں جو خامیہ ہیں تو ان پہ کمپرمائز کریں تو وہ بھی ہمارے ساتھ کمپرمائز کریں اور چیزیں بیٹر ہو جاتی ہیں وہ انسائیڈ باتیں ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ فیز کے حالے سے بہت سے لوگوں سے پوچھتے ہیں پھر مجھے ڈیٹیل بتانے بڑھتے ہیں دوسرا میں نے اس کو ایزی کر دیا ہے کہ ایک ہزار اگر ٹوشن فیز ہم نہیں دینی ہے تو وہ ہمارے پاس 43 ملین ایرانیان کے برابر بنتے ہیں تو ایک ہزار ڈالر پاکستان میں اس وقت دو لاکھ فرز کریں لیکن کیونکہ ایرانیان کرنسی میں ہم نے دینی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹوگران پیسے منگوانے کریل کافی ہائی ہے تو اگر ہم پاکستان ٹوگران کتنے پیسے منگوانے اگر ہماری فیز قبر جاتے ہیں 43 ملین ملتے ہیں تو وہ جب ہم حساب کرتے ہیں ایک لکھ چانویں ہزار کے حساب سے ایک لکھ چانویں ہزار میں تو دو لاکھ بارہ میں قبر ہو رہا ہے اگر آپ بھی ایک لکھ سٹانسی ٹانسی ہیں شاید دو لاکھ بیس میں دو لاکھ بیس میں اس طرح دیکھیں نا فیدہ ہے نا یہ ہے وہی بات ہے کہ ریٹ ہائی ہو تو فیدہ اگر ایک لکھ ساٹھ پہ چلے جائے اور بائین جب آتا ہے تو یہاں بیس میں تیندہ ہو تو تب تو لاوس ہوتا ہے پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے ڈالر اچھے چل رہا ہے مارکیٹ میں پھر اس طرح پیدہ ہو جائے پھر میں دونوں سیچوشن میں یوں کہوں کہ جو اگر آپ کی پر سمسٹر فیس تیرہ سو ہے نا تیرہ سو نہیں لگے ریٹ بہت اچھا ہے تو تیرہ سو والی ایک ہزار میں قبر ہو جائے میڈیم ہے تو یار سو یار سو پچاس میں ہوگی اگر ریٹ کوئی بہت ہی لو چل رہا ہے تو بارہ سو میں قبر ہو جائے سمپلی تیرہ سو بلکل نہیں لگیں گے یا تو سو ڈالر کم لگے گا یا دو سو ڈالر یا تین سو ڈالر کم لگے گا اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب تقریبا ساڑھے تین سو ڈالر تک بچت ہو رہی تھی آپ کے پیرنٹس کو آپ کو تیرہ سو بھی مجھولت نہیں تھی ایک زاری انہفتہ یوں سمجھیں بس اور جن کی فیس اگر سپوز بندرہ سو پنچاس ہے پر سمسٹر تو ان کی بارہ سو میں قبر ہو جاتی ہے دیرہ سو میں قبر ہو جاتی ہے آپ کو زیادہ پیسے بینے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے تو آپ پیرنٹس کے لیے یہ سب کچھ سا اپس آپ لوگ کے ویڈیو جو ہے نا ویڈیو اس پساند پساند بھی چکینا نا نہیں چاہیئے کیونکہ میں نے آپ لوگ کے ایسان انفرمیشن دیا لیکن آپ کے لیے یہ فائدہ ماند ہوں میں کوئی چیزیں سمجھیں گے میں نے بہت ایلابوریٹ کیا اللہ حافظ سمجھ تو آئے گئے